گورنر صاحب ہمارے میڈیا کی وہ یلغار جو ہماری نسلوں کے ایمان کو تباہ و برباد کر رہی ہے ایک ایسی معافل بھی آپ اپنے گورنر ہاؤس میں بلائیں کہ ہم کوئی اصول موضوع بنانے کہ لوگوں کو تفریح دینے کے لیے ہزاروں چیزیں موجود ہیں آج یہ ذرا سا چینل کا بٹن اگر دب جائے ادھر سے ادھر جائے گورنر صاحب اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے فضل و کرم سے میرے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لیکن کبھی جب جانا ہوتا ہے اور بٹن دیکھتا ہوں سعودی عرم خدا کی قسمیں منٹوم کے اندر ذرا سی نگاہ جاتی ہے تو بات کہاں سے کہاں چلیا گورنر صاحب میری نجاجت سے درخواست ہے کہ اس نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں میڈیا کی اس یلغار کے سامنے پیارا بنگ لگانا ہے کہ ہمارے کے بھائی بھی نراز نہ ہوں اور اس کے جب اچھے سے اچھا گورنر صاحب ہم نے بہت پیاری سیڈی بنائی ہے قرآن شیخ نے کی حدو میں بھی انگریزی ناکھر پیارا ہمارا لگا ہے انشاءاللہ میڈیا والوں کو بھی جائیں کہ اللہ کی قسم اتنے پیارے شریعت کے حدود میں کھیلتے ہی کھیلتے انسان قرآن بھی پڑھ لے گا دعائیں بھی سیکھ لے گا اور بہترین حدود شریعت کے اندر کارٹون بھی دیکھ لے گا ان کی انجائے کا بھی نظر ہوگا بس میری گونہ صاحب یہی آپ سے درخواست ہے اللہ جللہ شانہو نے کہاں سے آپ کو اڑایا اور کہاں لے کر آپ کو آیا ہے اللہ جللہ شانہو آپ کے تمام دینی مقاصر میں کامیابی لے میاں صاحب آپ دین کے سپاہی بن جائیں وہ نصاب ہم آپ کے سپاہی بن جائیں گے اللہ جللہ شانہو ہمارے اس ملک کے ساری بلائیں مسئیبتیں پرشانیاں دو فرمائے وآخر دعوانہ الحمدلہ رب سنہ دین عزاز اصول کرنے کے لئے تشریف لائیں جناب مولانا ڈاکٹر زہید علی ملک صاحب جناب ڈاکٹر مولانا شاہد ویس صاحب خاجہ ایجاز احمد سکا صاحب خاجہ ایجاز احمد سکا صاحب جناب مولانا پاری اجود وید صاحب جناب مولانا پروفیسر زفر اللہ شفیق صاحب ایجسن کالج لاہور جناب مولانا عابد محمود قریشی صاحب اور آخر میں ملک کی نامور شخصیت گورنر صاحب سے سند وصول کرنے کے لئے تشریف لا رہے ہیں ان سے پہلے جناب مولانا زبیر عابد صاحب تشریف لائیں اور وہ بھی سند وصول پر مالیں مولانا زفر اللہ شفیق صاحب سند وصول فرما رہے ہیں ایجسن کالج کے پروفیسر اور آخر میں ملک کے نامور مصنف محقق جناب برگیڈیر فیوز الرحمان صاحب گورنر صاحب سے سند وصول فرمائیں گے جناب برگیڈیر مولانا حافظ قاری فیوز الرحمان صاحب الحمدللہ آج سند اعزاز حتا کرنے کا مرحلہ مکمل ہوا آپ تشریف لائیں گے گورنر پنجاب جناب چودری محمد سرور صاحب اور اپنے خصوصی خطاب سے نوازیں گے گورنر پنجاب جناب چودری محمد سرور بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب حضرت مولانا حافظ فضر الرحیم صاحب نائے مطمئن جامعہ اشفیہ لاہور محترم جناب مفتی محمد تقیر عثمانی صاحب محترم جناب حافظ حضرت عبیت صاحب حضرت اقرام مشایق اعظام دیگر مہمانان اقرامی اور میرے نحید فی عزیز طلبہ میرے مذرگ و رسپیکٹر علماء اقرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بات میرے لئے باعث عزاز بھی ہے اور باعث فخر بھی کہ میں آج یہاں پر اس اہم تقریب میں موجود ہوں جس میں جامعہ شریفیہ کہ جن دوستوں میں جہاں سے تعلیم حاصلتی تھی اور زندگی میں پریکٹیکل لائف میں جا کر انیورسٹیز میں کالجز میں تعلیمی اداروں میں اور پاکستان کے تقریباً اور جو واتس اف لائفز ہیں ان میں پاکستان کی پاکستان کے عوام کی پاکستانی بھائیوں کی فلاح و بحبود کے لئے کارنامی جو ہیں انہیں خدمت کر کے انجام دے رہے ہیں میں ان سب کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ادارے کو جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس ادارے کو اتنا کامیاب بنایا جب سے میں یہاں پر آیا ہوں اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جو کوئی بھی کومنٹ کرتا ہے جانے اشریہ کے بارے میں وہی کہتا ہے ایک بڑے ٹارنٹ لوگ ہیں مختلف فرقوں میں تصادم نہیں چاہتے ان میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں ان میں ایک دوسرے سے اچھے تلقات کا جو ہے وہ صدق جو ہے وہ دیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب اس ملت میں ٹارنٹس کا پیار کا محبت کا ایک دوسرے کی عزت کرنے کا ایک دوسرے کا نقطہ نظر سننے کا اور سمجھنے کا ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا رویہ اختیار کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج امت مسلمہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں جن چالنجز کا شکار ہے جن مشکلات میں گری ہوئی ہے جو چالنجز ہیں ہمارے ہم امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کر کے ان کو کٹھا کر کے اپنی جو عزمت ہے ماضی کی ہم اس کو واپس جو ہیں وہ دے کے آ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک ہی بات ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا ایک دوسرے پر فترے دینے جو ہیں وہ بند کرنے پڑیں گے اور انشاءاللہ جب ہمیں ٹارنٹس آئے گی اور یہ وہ ٹارنٹس ہے جو میں سمیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصفہ آمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کم از کم تاریخ میں دنیا میں کوئی ایسا کم از کم میں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں پڑا ہے جن میں ہسٹی میں بڑا نام ہے لیکن جو پیار محبت کا پیغام جو ہے ہمارے نبی نے دیا میرے خیال میں ایسا پیغام جو ہے شاید ہی دنیا میں کسی ہسٹی نے دیا ہوگا اور اس کی میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں اور آج بھی میں بہت بہت دورانا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب نبوت کا اعلان کیا گیا اور اس کے بعد اہل مکہ نے کون سا ظلم ہے کون سی زیادتی ہے چاہے وہ سوشل بائیک آٹ ہے چاہے وہ مار پٹائی ہے کون سا ظلم ہے جو صحابہ اکرام پر مکہ میں اہل کفار نے نہیں کیا یہاں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بلا قطر کرنے کا منصوبہ بنایا اور مجبوراً حضور کو ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا لیکن ہسٹری دعا ہے کہ جب بھی کوئی فاتح آتا ہے جو لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہوتی ہیں ظلم کیے ہوتے ہیں ان سے ہمیشہ بدلہ لیتے ہیں لیکن فتح مکہ کا واقعہ میرا خیال ہے کہ ایسا واقعہ دنیا میں کوئی اور آپ کو نہیں ملے گا کہ فتح موقع کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو معاف فرما دیا اس لیے کہ مرحمت اللہ العالمین فرمایا کہ جو اپنے گھر میں پناہ لے لے گا اس کو بھی معافی ہے ابو سفیان جیسے جنگیں ہوئی تھی کہا فرمایا کہ جو اس کے گھر پناہ لے لے گا اس کو بھی معافی ہے جو خانہ کعبہ میں پناہ لے لے گا اس کو بھی معافی ہے ہندہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچہ حضرت خمزہ کا کلیجہ چبایا تھا اس کو بھی معاف کر دیا تو یہ تھی حکمت عملی اور طورنس اور محبت کا پیان ہمارے نبی کا اور آج ہم اسی اسلام کے نام پہ مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے ایک مسلم کے لوگ دوسرے مسلم کے لوگوں کو مار رہے ہیں اور اسلام جبکہ کہتا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا جو ہے وہ پوری ہمانیتی کو بچانا ہے پوری انسانیت کو بچانا ہے اور ایک انسان کا قتل جو ہے بیکنا کا وہ پوری انسانیت کا قتل ہے تو ہم اس اسلام کو باننے والے اس رحمت اللہ العالمین کو بننے والے آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں دیکھیں جس دنیا میں مسلمانوں کا عروج تھا صحابہ اکرام کا دور دیکھ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کا دور دیکھ رہے ہیں حضرت عمر کا دور دیکھ رہے ہیں حضرت عثمان کا دیکھ رہے ہیں تو جب مسلمانوں کو عروج تھا تو ان میں ٹاپن سے اقلیتوں کے ساتھ محبت پیار سے پیش آتے تھے اقلیتوں کے حکوم تھے اور اسی وجہ سے اسلام جو ہے ساری دنیا میں چھاڑے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں میں جو اسلام ہے وہ تلوار کے نام پر خیلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ہسٹری کو معاف بنا کے دیکھیں کہ ایٹی ٹو جنگیں اور گزوہ ہوئے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹوٹل لوگت ہے مسلمان کی حکمت جو ہے مسلمانوں کی روا سکتی ہے اور یہاں منوارا ملک جو ہے امن کا گہوارا جو ہے بن سکتا ہے کیونکہ مجھے اسی میٹنگ میں جانا ہے اس لیے میں اپنی بات پر صرف دو تین چیزیں آپ سے حفظ کر کے آپ سے جاوید لے رہے ہیں میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتا ہوں کہ وہ راتوں کو مختلف عبادیوں میں جاتے تھے دورہ کرتے تھے کہ کہیں مسلمان جو ہیں یا لوگ جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی کچھ ظلم تو نہیں ہو رہا تو ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک دن باہر تشریف لے کے گئے ہیں ثقابت ہو گئی اور کسی مکان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں تو وہاں گھر سے عوالد آ رہی تھی کہ والدہ ماجدہ اپنی بچی سے یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا اٹھو اور دون میں پانی ڈھال دو تو بیٹی اپنی ماں سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کا معلوم ہے کہ خلیفہ الوکت حضرت عمر نے فرما رکھا ہے کہ کسی چیز میں ملاوٹ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے تو میں دودھ میں پانی جو ہے وہ نہیں ڈال دیں تو ماں نے کہا بیٹا اب عمر کیسے ہمیں دیکھ رہے ہیں کیوں سا دیکھ رہے ہیں آپ پانی ڈال دیں لیکن بچی جو تھی وہ بذر تھی کہ میں پانی جو ہے دودھ میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوں اس لیے کہ عمر کا حکم ہے تو حضرت عمر کیسا جو ساتھی تھے انہوں نے فرمایا کہ کل صبح مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ کس کا گھر ہے اور یہ بچی کون تھا تو اگلے دن پتہ چلا کہ وہ بچی جو ہے وہ بیوہ خاتون ہے اس کی بیٹی ہے تو اپنے بیٹوں کو بلایا ان سے کہا کہ اس بچی سے آپ میں سے کون شادی کرے گا یہ ایسی ایگزیمپل ہیں جن کی مسائل محنہ دنیا میں مشکل ہے خلیفہ وقت ہیں اور اپنے ایک بیٹے کی شادی جو ہے اس بچی کے ساتھ کر دیں تو آج کل کے حالات کا ہم اگر موازنہ کریں میرے بھائیوں دوستوں یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ گورنر نہیں یا کسی بھی عوضے دار نہیں راتوں کو جا کے غریبوں کی حالتے دار تو کیا دیکھنی ہے کہ ہم خود بھی دس پارہ کمانڈوز کے بغیر گھر سے نہیں مکل سکتے یہ فیر ہے ہمارے دلوں پہ یہ چیزیں ہیں اسلام سے دھولی کا نتیزہ یہ ہے کہ ہمیں موت سے ڈر لگنے گیا جو وقت پہلے تھے اس میں موت سے صحابہ کرام نہیں درے کرتے تھے اور میں آپ کو ایک اور مثال دے رہا تھا کہ جنگ کے حوالے سے اسلام تلوار سے پھیل ہے ٹوٹل آٹھ سو اسی لوگ جہیں ٹوٹل جانے دائے ہوئی ہیں ان تمام جنگوں میں اگر آپ پہلی جنگ عظیم کا لے لیں تو ستر لاکھ لوگ مارے گئے ہیں اور حاصل زیرو ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے آٹھ سو اٹھارہ لوگ مارے گئے ہیں تو دنیا میں ایک انقلاب آگیا ہے تقدیل ہی آگئی ہے ظلم و ستم ختم ہو گیا ہے انصاف کے چرچے ہو گئے ہیں لوگوں ایک دوسرے کی جو جنگیں ہوتی تھیں بچیوں کو جو زندہ درگوڑ کر دیتے تھے بچیوں کا احترام ہو گیا ہے خاکین کو عزت بننے لگ گئی ہے لیکن یہ جنگ عظیم میں جنگ عظیم دوسری ہوئی ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ لوگ ایک کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں جس کا کوئی ریزرٹ کوئی نتیجہ نہیں تو یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پہلا یہ بات درست نہیں ہے اصل بات کی ہے کہ اسلام محبت سے عصاق سے پیار سے گوڑ گوونن سے دنیا میں خیال آگیا ہے تو آگر میں میں عربی زبان کے حوالے سے چکے بہت اہم بات ہمارے ملود نے فرمائی ہے تو بھی کہیں تو بات یہ ہے کہ عربی زبان جو ہے قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی اور عربی پڑھنے میں اللہ کی رضا بھی حاصل ہے سوا بھی ہے لیکن اگر میں سمجھتا ہوں جو لیکس ہے کہ جو سیکولر لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی سباوالی بات یا دوسری بات پر نہیں کرنا چاہتے آگر میں کہتا ہوں کہ اس آرگومنٹ کو ایک طرف رکھیں میں برطانیہ کے حالے سے آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جب میری ایجوٹیشن دپارٹمنٹ والوں سے بات ہوئی وہاں پر میں نے ان کو کہا کہ بھئی ہمارے سکولوں میں عربی اور اردو پڑھایا جائے بچوں کو عربی اور اردو میں او لیول اور اے لیول دیے جائیں تو میں نے ان کو جو آرگومنٹ دیا تھا میں نے کہا دیکھو مسلم ورڈ سے آپ کا کتنا بزنس ہے لیٹس ٹاک اوٹ ان بزنس کم میں پاکستان کے لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ لیٹس فرگیٹ اپاوٹ رلیجن بھول جاؤں اگر آپ اتنے سیکلر ہو گئے ہو ٹاک اوٹ دا ٹریڈ کتنا ٹریڈ ہے مسلمان ملکوں سے پاکستان کا جو عربی زبان بولتے ہیں جب آپ کے لوگ عربی زبان جا کے آپ بول سکتے ہوں گے تو کمیلی کےٹ کرنا جو ہے آسان ہو جاتا ہے بزنس کرنا آسان ہو جاتا ہے میں آپ پہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ یہ باسم کہہ ران ہوں گے کہ میں نے تقریباً بیس پچیس ملکوں کا ایز اے پرٹش کارلیمنٹریون دورہ کیا تھا اور جب بھی میں وہاں پر جاتا تھا تو یقینی طور پہ ہمارے جو انبیسٹرز ہیں وہ ہمارے ڈیلیگیشن کے ساتھ جو بادشاہ ہیں یا وزیر ہیں ان کو ملنے کے حمالے لیے سا جاتے تھے تو میری اس بات پہ حیرانی کی انتہا نہیں رہی کہ ہر ہمارا انبیسٹر جو تھا وہ عربی زبان فریقوینٹلی بولتا تھا اور سمجھتا تھا کسی ایک بھی ملک میں ہمیں ٹرانسلیٹر کی روٹ نہیں پڑی انہوں نے اپنے فاران آفس نے جن جن ملکوں میں اپنے انبیسٹر بیجے ہیں ان کو عربی ستا کے بھیجا ہے تاکہ ان لوگوں سے کمیونکیٹ کر سکے ہیں ان سے بزنس زیادہ کر سکے ہیں ان کی زبان میں ان سے بات کر سکے ہیں تو آپ کمپیر کریں برطانیہ کے تو جو انگریز ہیں پران پڑھنے سے ان کو کوئی ثواب بھی نہیں ملتا عربی پڑھنے سے ان کو ثواب بھی نہیں ملتا تو وہ تو اپنے ملک کے تمام ابیسٹر کو عربی پڑھا کے بیج رہے ہیں تاکہ ان سے کمیونکیٹ کر سکے اور ہمارے پاکستان کے کتنے ہمیسٹر ہیں مسلمان ممالک میں جو عربی فری کونٹری بول سکتے ہیں تو میں سمیتا ہوں کہ عربی زبان کا یہاں پر ہونا نہ صرف اسلامی دینی مذہبی لحاظ سے بلکہ ہمارے بزنس انٹرسٹ میں بھی ہے کہ ہم ایک ایسی زبان اپنے بچوں کو اپنے لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ دنیا میں جو میڈل ایس کے کنٹری ہیں جن کی زبان عربی ہے ان سے کمیونکیٹ کر سکیں ان سے تجارت میں کنے میں ان سے سہولت پیدا ہو تو میں آپ کا جو مطالبہ ہے اس کو بگوٹ طریقے سے سپورٹ کرتا ہوں اور میں سمیتا ہوں کہ اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے تو آخر میں میں صرف آپ سے ایک بات کر کے اجازت لوں گا میرے بھائیوں بھرگو آپ ہسٹری پڑھ لیں دیکھ لیں کہ آج تاریخ میں جن لوگوں کا نام بیا جاتا ہے تاریخ نے جن لوگوں کو یاد رکھا ہے صرف انہی لوگوں کو یاد رکھا ہے جنہوں نے اسلام کی سردرندی کے لیے کام کیا ہے تاریخ میں ہم تو یاد رکھا ہے جنہوں نے برے سغیر میں اسلام کو فیلانے کے لیے کام کیا ہے ان کو لوگوں نے آج بھی احترام سے عدد سے ان کا نام لیتے ہیں جس نے قائد عظم محمد علی جنہ نے یہ ملک بنایا ہے اس کا نام لوگ احترام سے لیتے ہیں علامہ اکباب جن کی شاعری اور پورٹری کے وجہ سے جو اسلام کے لیے ان کے دل میں تڑک تھی اور جو اماجن جو خواب پاکستان کے لیے اس وجہ سے نام لیا جاتا ہے شورش کاشمیری ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے اسلام کے لیے تڑک تھی اور خدمت خلق جو ہے ان کی زندگی کا حصہ تھا آج ہسٹری جو ہے ان کو یاد رکھیں مجھے ایک مثال دے دیں آپ پوری ہسٹری میں کہ ہسٹری نے کسی ایسے بندے کو یاد رکھا ہو جس نے کرپشن سے پیسہ بنا لیا ہو جس نے بہت سی گوٹیاں بنا لیا ہو جس نے اربوں بلینز ڈالر جو ہے دنیا کے باہر کے ملکوں میں رکھا ہو ابھی فکر آ رہی ہے کہ ٹو ہنڈڈ بلین ڈالر ہمارے لوگوں کا سلس بینک میں پڑھا ہے بھئی شیم کی بات ہے افسوس کی بات ہے یہ پیسہ تمہارے کیا کام آئے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں ان کے زندگی میں ایک بات ہمیں یاد رکھنی جائی ہے کہ جب قبر میں جانا ہے تو اس دولت نے ہمارے ساتھ نہیں جانا ہے ہمارے امام میں یاد جانا ہے اور جن لوگوں کو یاد رکھنا ہے ہسٹری میں تاریخ میں ان لوگوں کو رکھنا ہے جنہوں میں خدمتیں خلق کرنی ہے اسلام کے لیے کام کرنا ہے دین کی سرپرندی کے لیے کام آنا ہے لوگوں کے کام آنا ہے لوگوں کی خدمت کرنی ہے لوگوں کے دخ کو اپنا تک کرنا ہے لوگوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا ہے لوگوں کے بچوں میں جو تکلیف ہے اس کو اپنے بچوں کی تکلیف سمجھنا ہے لوگ اپنے احدوں سے یاد نہیں رکھے جائیں گے کہ یہ گورنمر ہے یہ چیف منسٹر ہے یہ پریزڈنٹ ہے یہ پرائم منسٹر ہے یہ جپٹی کمیشنر ہے یہ کمیشنر ہے لوگ یاد رکھے جائیں گے اپنی کاموں سے کہ وہ کام جو ہے وہ کیا کرتے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں جن کو دولت سے زیادہ پیار ہے عوام سے کم پیار ہے تو خدا کے لیے جب آپ عوام سے پیار کرنا سیکھ لیں گے دولت سے پیار نہیں کریں گے تو وہ زندگی کا جو مزہ ہے وہ زندگی میں جو سیٹسٹرکشن ہے میں یقین سے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں بہت سے بلین زیر کو جانتا ہوں بلین لگے لیکن ایسے درویش لوگ ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں آپ لوگ جو بیٹھے آپ کو نیو خوب آتی ہوگی کوئی مزہ جاتی ہو تسکین تسلیق اصل بات یہ ہے سید آپ کی ٹھیک نہیں ہے دولت ہزاروں تمہارے کے کیا ہو تو خدمتیں خلق کرنا سیکھو اور یہ مدرسہ ماشاءاللہ جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں میری اللہ تعالیٰ سے دعا وہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور استقامت دیں اور خاص کر جو آپ کا وہ نعرہ ہے اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں دوسرے مسلک کو چھیڑو نہیں اگر یہی نعرے پر حمل کر لیں تو پاکستان کی تقویر بدل سکتی ہے خدا حافظ پاکستان گورنر پنجاب جناب چودری محمد سرور صاحب خصوصی خطاب سے نواز رہے تھے میں اپنے دماث کروں گا حضرت ملہ عبیداللہ صاحب دعاقہ قاتلوں سے کہ وہ حضرت ملہ عبیداللہ صاحب محتمیم جامعہ شفیہ کی جانب سے گورنر پنجاب کو عزازی شیل پیش پرمائے اور اس کے بعد کلمات تشکر کے لئے حافظ عصد عبید صاحب سے اتماس ہے کہ وہ کلمات تشکر ادا فرمائے اور ان کے فوراں بعد حضرت مورانہ محتی طیب صاحب جہاں میں عمدادی فیصل آباد سے تشریف فرمائے ان سے اتماس ہے کہ وہ دعا کے لئے سٹیج پر تشریف لے آئے اب کلمات تشکر جناب حافظ عصد عبید صاحب جنابِ گورنر پنجاب آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آج یہاں آپ سے ایک درخواست کرنے لگوں کہ جامعہ شفیہ کی ملی دینی اور قومی خدمات کو مندر نظر رکھتے ہوئے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ جامعہ شفیہ کو یونیورسٹری کا درجہ دے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کا اور اپنے تمام علماء مشایخ اعظام زعامہ کا دل کی اتھاک ارائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں جو یہاں تشریف لائے اور ہماری میکل کولورا بکشی بہت شکریہ آپ کا اور نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ کھانے کا بھی احتمام ہے آپ ازا تشریف لے چکیے مفتی محبت تییب ساتھ سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور دعا اور دنگی کے مختلف شعبوں میں جاکے جیسے افراد مسلمان ہوئے ہیں ان شعبوں کو بھی اسلام کی طرف لائیں اور ان لوگوں کو بھی اسلام کی طرف لائیں اور دعا الحمدللہ رب العالمین ورحمان الرحیم عالکی وردین ایاکا نعبلو ایاکا نستحین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبرک وسلم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطبع علینا انکا انتا اللہ الرحیم اے رحم الرحیمین ان علماء اکرام کو اور مشایع کو اور محطقین کو جیسے ان کے مقبول اساتذہ نے قبولیت سے نوازہ ہے یا اللہ ان سب کو اور جن پر ان اساتذہ کی نظر نہیں پہنچی اور وہ بھی اسی قابل ہیں یا اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں دنیا کے اندر اور آخرت میں قبولیت عامہ تا فرما دیجئے یا اللہ اسی دارے کے بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب موبر اللہ مرقدہو یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے اور ان کے اس لگاہ ہوئے پودے کو یا اللہ دن بدن آسمانوں کی طرح بڑھاتے چلے گئے اور اس کے سمرات مسلمانوں کے ایک ایک گھر تک یا اللہ پہنچا دیجئے انسانیت تک پہنچا دیجئے اس ادارے کو انسانیت کے لیے سکون آفیت اور محبت کا ذریعہ بنا دیجئے یا اللہ ہم سب کی حاجات کو ازغیاء پورا فرما دیجئے وزیر آلہ صاحب یہاں پر تشریف لائے آپ کے اور پر ساتھ تشریف لائے ہیں یا اللہ ان کو ان مقبول حکمرانوں میں شامل فرما دیجئے جن سے آپ بہت زیادہ راضی ہوتے ہیں یا اللہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ سات قسم کے لوگ ہیں جو قیامت کے دن آرشتے سایہ میں ہونے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی فرست کا آغاز امام عادل سے فرمایا انصاف کرنے والے حکمران سے فرمایا یا اللہ ہمارے ان حکمرانوں کو اور اوپائیوں کو یا اللہ اس فرست کے اندر شامل فرما دیجئے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے یا اللہ اس مجلس میں جو ہم سے خطائی ہوئی ہوں یا اللہ اپنی بارگاہ میں ان کو معاف فرما دیجئے وصل اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ سجیدنا ومودانا محمد وعدالی واسخابی اجمائی آمین ورحمت 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 زہر کی نماز کیلئے مسجد میں تشریف لے آئیے اور نماز کے متصل پر مسجد حسن کی مشروع کی جانب بلشن حسن میں انشاءاللہ والعزیز زہرانے کا احتمام ہے آپ سب مہمانوں سے زہرانے میں ضرورت